بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوپز انفو 1.0 میں خوش آمدید السلام علیکم سن پولیس ڈپارٹمنٹ میں سال دوہزار چوبیس میں فیس ٹو کی نئی بڑھتی آئی ہیں بھئی جس کے لیے پورے سن سے امیدوار اپلائے کر رہے ہیں اور اہل بھی ہیں بھئی تین یونٹیں ریپیڈ ریسپونس فور اسپیشل پروٹیکشن یونٹ اور کراؤڈ منیجمنٹ یونٹ بھئی غلطی نہیں کرنی کافی بڑی تعداد میں امیدوار ہیں بہت جلد بازی کر رہے ہیں اور بہت جلد بازی میں جو ہے وہ روکٹ کے طرح جا رہے ہیں اور فارم کو فل کر رہے ہیں پھر اینڈ میں وہ روئیں گے گارنٹڈ کہہ رہا ہوں اگر جلد بازی کریں گے چیزیں نہیں سمجھیں گے اور جلد بازی میں فارم کو سبمنٹ کرائیں گے چلان کو سبمنٹ کرائیں گے تو پھر غلطی کریں گے تو غلطی کا قومیادہ بھگتنا پڑے گا اسی لیے میں آپ سے بار بار کتوں بھئی مجھے فولو نہ کریں اگر آپ کو جس کی بھی بات سمجھ میں آتی ہے لیکن کسی نہ کسی کو فولو کریں وہ اگر آپ کو صحیح انفرمیشن دے رہے ہیں تو اور اگر میرے چینل پہ صحیح انفرمیشن ملتی آپ کو لگتا ہے تو بھئی چینل سبسکرائب کر کے نوٹیفیکشن کو آن کریں گے اس میں آپ کا ہی فائدہ ہوتا ہے آپ لوگ غلطی کرنے سے بچ جاتے ہیں آپ کا نقصان نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب جو ہے یہاں پہ غلط فارم نہ بریں بعد میں آپ لوگ کہیں گے کہ بھئی اب ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہم اس کو کس طرح سے صحیح کریں تو بھئی غلطی صحیح کرنے کی فارم میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور آن لائن درخواست فارم جمع کراتے وقت ایک بہت امپورٹڈ چیز ہے آر ایف ایس پی اور سی ایم یو اس یونٹ کی جو بھرتی آئی ہے اس سوالے سے بتا رہا ہوں یہ غور سے سمجھنا ہے ٹھیک ہے یہ جو لازمی کرنا ہم چلیں گے اپلیکیشن فارم کی طرف ٹھیک ہے درخواست فارم کی طرف اپلائے کے طریقے کار کی طرف مزید معلومات کی طرف تو بھئی جو نوجوانے جن جوانوں نے اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا ٹھیک ہے پورٹل جو ہے انہوں نے بنایا ہوا ہے اور جو ہے وہ فارم کے اوپر جب لوگن ہو رہے ہیں تو بھئی یہاں پہ جو ہے آپ لوگ دیکھ لیں یہاں پہ واضح طور پر جو ہے یہاں پہ اپلیکیشن فارم آرہا ٹھیک ہے آپ لوگ پہلے تو فارم دیکھیں فارم جو ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ سٹی ایس ویب پورٹل پر ملے گا ٹھیک ہے یہاں پہ واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جوب اپرچنیٹیز فور دا پوسٹ آف کونسٹیبل آر ایف سی ایم یو ایس پی یو سی پیک ٹھیک ہے تینوں یونٹ کا ٹھیک ہے ایک ہی فارم ہے جو اس وقت آپ کی سکرین پر ہے ٹھیک ہے مین ہیڈنگ بھی ہے کہ ٹھیک ہے اس کے نیچے جو ہے ویو پوسٹ لکھا ہوا رہا ہے ویو پوسٹ پہ کلک کریں تو آپ کے سامنے جو ہے اس طرح سے جو ہے سسٹم کھلے گا نیکس پیس کھلے گا جس کے اندر آپ کو ایلیجیبلی کرائیٹیریہ بتایا ہوئے ساری چیزیں بتائی ہوئے اب جو ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپلائے ناو پہ کلک کرنا جب آپ اپلائے ناو پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جائے گا اپلیکیشن فارم اوپن ٹھیک ہے جو اس وقت آپ کی سکرین پر ہے کیا کریں گے سکرول ڈاؤن کر کے جو ہے یہاں پہ اسٹرکشن دیکھیں ہی ہیں یہ اسٹرکشن جو ہے بھائی آپ کے ڈاکومنٹس کے حوالے سے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو سمجھاتا جاؤں گا آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے فل نیم میں جو آپ کے نائی سی نیشنل آئیڈنٹیٹی کارٹ پہ نام لکھا ہوا ہے اس کے نیچے آپ کا اکاؤنٹ ریجسٹرڈ ہے تو آٹو جو ہے آپ کا یہاں پہ سی این آئی سی نمبر آ رہا ہوگا آپ نے موبائل نمبر ڈالا ہوا ہے آپ کا موبائل نمبر آ رہا ہوگا آپ اس کو ایڈٹ کریں گے کچھ بھی کریں گے یہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ کا آوڈو اکاؤنٹ بن جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے سامنے دیکھیں لکھا ہوا ہے پاسپورٹ سائز ایمیج تو آپ نے پاسپورٹ سائز ایمیج اپلوڈ کرنی ہے اس کے نیچے لکھا ہوا سی این آئی سی فرنٹ سی این آئی سی کی فرنٹ سے کوپی اپلوڈ کرنی ہے ساتھ والے کولم میں لکھا ہوا ای میل ایڈرس آپ کا ای میل ایڈرس آپ لوگوں نے لکھنا ہے کوئی بھی کالم بلینک نہیں چھوڑنا نہیں ہے ای میل ایڈرس تو بنا لیں اور اگر آپ کا نہیں ہے آپ کا بھائی کا آپ کی سسٹر کا والد کا تو ان کا ڈال دیں لیکن ای میل ڈال دیں ضرور فادر ہزبنٹ نے آپ کے جو ہے فادر کا کیا نام ہے وہ لکھ دیں اگر آپ فیمیل ہیں اور میرڈ ہیں تو آپ اپنے ہزبنٹ کا نام لکھ دیں اپلوڈ کریں اس کے سامنے سی این آئی سی کی بیک سے کوپی بھائی یہ سارے ڈاکومنٹ صاف اور کیلیر اسکین ہوئے ہوئے ہونے چاہیے پھر بتا رہا ہوں موبائلوں سے جو ہے تصویریں کھینچ کھینچ کے جو ہے بلا وجہ میں جو ہے خراب تصویریں اپلوڈ نہیں کرنی پرو پر جو ہے موبائل میں ایک سکینر اور آپ ڈاللوڈ کر کے اس کو جو ہے اس سے سکین کر کے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے اس کے بعد ڈیٹ آف برت لکھیں ٹھیک ہے جنڈر میل ہیں تو میل لکھ دیں فیمیل ہیں تو فیمیل لکھ دیں ٹھیک ہے ریلیجن آپ کا جو بھی ہے وہ لکھ دیں مسلم ہے نون مسلم مسلم ہے تو مسلم نون مسلم ہے تو مسلم اس کے بعد لکھا ہوا ڈومی سائل پی آر سی ڈی کیا رہے ڈومی سائل پی آر سی ڈی اب کیا کرنا ہے آپ کے بعد ڈومی سائل فارم ہوگا وہ پی آر سی ڈی ہوگا آپ نے وہ جو ہے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے آر یو گورنمنٹ سرمنٹ اگر ہیں تو یس نہیں ہے تو نو ٹھیک ہے چائل آف سرونگ اور ریٹائر ایمپلائے کیا آپ آپ کے گھر سے آپ کے والد یا والدہ جو بھی ریٹائر ہیں آپ اس کے بچے ہیں ہیں تو یس نہیں ہے تو نو اس کے سامنے دیکھیں میٹرک مارکشٹ ڈگری مانگی ہوئی ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کی میٹرک کی جو مارکشٹ کی ڈگری ہے مارکشٹ ہے وہ یہاں پہ اپلوڈ کرنی دیئیں اس کے بعد لکھا ہوا ایڈرس انفرمیشن ڈومیسائل آف ڈسٹک کہاں کا ہے کراچی کا ہے تو کراچی سندھ سے جہاں کا بھی ہے وہ جو آپ نے سلیک کرنا ہے مثال کے طور پر میں ایسٹ کراچی سلیک کرتا ہوں ڈومیسائل تعلقہ تحصیل اب یہ جو ہے ٹاؤن ہے اب کراچی ڈسٹک ایسٹ کونسے ٹاؤن میں آتے وہ سلیک کرنا ہے آپ کا جو ہے آپ سندھ سے جوہاں سے بھی آپ کا جہاں سے بھی جو ہے ٹاؤن آرہا آپ وہ سلیک کر لیں گے مثال کے طور پر میں کچھ بھی سلیک کر دیتا ہوں فیلال پوسٹل اوڈرس ٹھیک ہے یہاں پر کیا کرنا ہے پوسٹل اوڈرس میں اپنے گھر کا پکا پتہ جہاں پر آپ کی کوئی بھی اپائیمنٹ اوڈر آئے کوئی بھی چیز ہے تو پہنچ جائے پرمنٹ ایڈرس اور یہاں پر خیال کرنا ہے این آئی سی سے میچو دونوں ایڈرس وہی ہونے چاہیے جو آپ لوگوں کے این آئی سی پہ ہے میٹرک انفورمیشن ٹھیک ہے جو اوپر مارکشیڈ اپلوڈ کی ہے وہی ساری ڈیٹیل یہاں پہ فیل کرنی ہے کوئی غلط چیز فیل نہیں کرنی جس میں کونفلکٹ آئے اس کے بعد سبمیٹ فارم کریں فارم سبمیٹ کرنے کے بعد بہت ہی چیز بتا رہا ہوں یہ جو میں نے آپ کو لکھا ہوا ابھی تا تھم نیل پہ آپ جب چلان ڈاؤنلوڈ کریں تو چلان کے اوپر دیکھ لیں آر آر ایس سی ایم یو ایس پی یو ایس آپ پولیس کانسٹیبل لکھا ہوا ہے آپ اپلائے کر رہے ہیں چلان پہ تو لکھا ہوا ہے تینوں کے لیے کہ بھائی تینوں کے لیے ہم ایک ہی چلان فل کر رہے ہیں تو یہ اوثنٹیکیشن امید کرتا ہوں چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی غلطی نہیں کریں گے اور صحیح اپلائے کریں گے مزید نیو انفرمیشن نیو معلومات کے ساتھ آؤں گا دوبارہ جب تک کے لیے آپ سب سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ